نواب صاحب مجھے بتائیں بلوچستان عوامی پارٹی کا کیا رول آپ دیکھتے ہیں بلوچستان کی ترقی کے لحاظت سے بھی اور اس کی عوام کی کیا وہ مسائل حل کرنے میں کامیاب رہی یا اور زیادہ عز کروں آپ سے بلوچستان عوامی پارٹی کیونکہ عوام میں سے تو بنی نہیں یہ بریکہ اوے پیس ہے مسلم لیگ نون کا نون سے پہلے یہ کاف میں بھی رہے ہیں کاف سے پہلے پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں پتب رولنگ آن فرام ون ٹو این ارہ تو اس میں کوئی ایشو بڑا نہیں تھا سنولا زہری نواب جو تھے وہ چیف میسٹر تھے ان کے خلاف ریولٹ ہوا ڈیو ٹو ریزنز تو انہوں نے نو کانفیڈنس کا مقابلہ نہیں کیا انہوں نے سرندر کر دیا انہوں نے استقفاء دے دیا اس کے بعد پھر یہ پارٹی بنی دوسری ان کے سپیکر جو تھے قدوس بیزنجو وہ چیف میسٹر بنے پانچ مہینے قریب وہ چیف میسٹر بنے یہ وہی تھے جو کاف میں بھی تھے بلکل اس سے پہلے بھی تھے دو آزار سات آٹھ کی گورومنٹ میں بیزنجو صاحب کی والد عبدالمجید بیزنجو مروم وہ ہمارے ساتھ میں ریولی منسٹر تھا اس دور میں وہ ہمارے ساتھ منسٹر بھی تھے تو یہ آستہ آستہ ہوتے ہوتے آگئے یہ چیف میسٹر بن گئے اب چیف میسٹر بننے کے بعد ایک پارٹی بنالی ان لوگوں نے پارٹی بننے کے بعد جب الیکشنز ہوئے تو پتہ چلا کہ ایک دم جناب کو بی اے پی بن گئی بلکل بلکل اس میں جام صاحب بھی چلے گیا جام صاحب فیڈرال ویڈ منسٹر تھے فزیری مملکت تھے جام کمال جو ہے نولک کے پیٹرولیم کے وہ بھی چلے گئے اس پارٹی میں جتنے ہیں سارے سارے نون کاف سے نکل کے پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کی بھی تھی اب ان کا کوئی نظریاتی اکٹھ نہیں تھا یہ مطلب کا کوئی اکٹھ تھا جو میں دیکھتا ہوں کیونکہ اب تک وہ پروو نہیں کر سکے کیونکہ اگر وہ پارٹی تھی اور اگر ہے پارٹی تو بلوستان وہ سپرنٹ کرے سارے عوام کیوں پر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو لوگ پارٹی کے اندر ہیں ان کو تو آپ فائدہ بھی دے اپنی پارٹی کے لوگوں کو باقی لوگوں کو چھوڑ دیں میں اگر باپ میں نہیں ہوں میں اگر نون میں نہیں تھا میں بلوستان کا ایک رہنے والا ہوں میں پاکستانی ہوں بلوستان کے حوالے سے بلوستانی ہوں تو میرا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا آپ اگر باپ کی ہیں تو بلکل تو ام این اے ایم پی اے تو جو اینا وہ ویزڈم سے بھرا ہوا ہے باقی باہر والوں کا کوئی سٹیک نہیں ہے ٹرانسفر پوسٹنگ منسٹرز کے اور باپ پارٹی کے ممبرز کے کہنے پر ہوتی ہے میں بیٹھا ہوں جی میرا مخلفت میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں باپ والا مجھ سے زور جنرلی میں پیپل ریپرزنٹیٹیو ہو سکتا ہوں میں نہیں ہو سکتا یہ پارٹی اب تک عوامی نہیں بن سکی یہ اپنے ہی اندر آپس پر لڑتے پھرتے ہیں اس کے اندر ہی ایسے بھی منسٹرز رہے کہ مجھے یہ ڈی سی چاہیئے کمیشنر چاہیئے محکمہ چاہیئے استیفہ دیا گئے ایک منسٹر صاحب ہیں سردار صاحب ہیں بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ انہوں نے استیفہ دے دیا ہے ان کی مرضی کا ان کو محکمہ نہیں بلا جب بعد میں تو انہوں نے منسٹرشپ سے ریزائن کیا منسٹرشپ سے ریزائن کرنے کے بعد ان کا ریزائن منظور بھی ہو گیا یہ میں خوش ہوا کہ جام صاحب نے کم از کم اتنا تھا کہ انہوں نے اس مضموط آدمی کا جو کہ ہمیشہ ہر ایک کا ہاتھ ہر گورنمنٹ کا ہاتھ مرود کے اپنا کام نکالتا تھا اس کو کم از کم اس نے اس کا استیفہ قبول کر لیا سات آٹھ مہینے اس کا استیفہ منظور تھا جی وہ چلا گیا ہے بعد منتیں سماجتیں کرنے کے بعد دوبارہ ان کو کیبلٹ میں لیا گیا ہے وہ منسٹر تھے جب انہوں نے ریزائن کیا تھا اب وہ ایڈوائزر کی حیثیت سے کیبلٹ میں بیٹھے ہوئے اب دیکھ لیجئے اگر آپ منسٹر ہیں تو آپ منسٹری ہی لے لیں تو یہ ہے کہ وہ مچھلی ہے پانی سے باہر نہیں رہ سکتی یہ لوگ عوام کی خدمت ملتی ہے جو کچھ بھی ہے وہ انہی کے کہنے پہ ملتی ہے جی باپ تو اگر MPA ہے منسٹر ہے پھر تو ٹھیک ہے بیٹوں کو بھی پروٹوکول ایڈمیسٹریشن ویسی دیتی جیسے وہ بھی کچھ ہے میں چیف ویسٹر کا بیٹا تھا سپیکر کا بیٹا تھا ہم نے کبھی پروٹوکول دیکھا ہی نہیں بس اتنی تا وہ تھی جناب نواب صاحب کا بیٹا ہے وزیرالہ صاحب کا بیٹا ہے تھوڑی سی عزت ملتی تھی لیکن یہ پروٹوکول نہیں تھا ہمارا میں جب چیف ویسٹر تھا تو میرے بیٹوں کو تو کوئی پروٹوکول میں نے کہا کہ مت دو میرے ساتھ رہتے تھے میرے بیٹوں کی طرح بچوں کی طرح لیکن یہ نہیں لوگ کرپٹ کرنے آتے ہیں کرپشن انفیکشن ہے کوویٹ کی طرح ٹھیک ہے بلکل لگ سکتی ہے جیسے ٹچ ہوئے تو وہ لگ جاتی ہے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں